نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیماچل دستگ کی پرستتی دستگ دن بر میں ہوں آپ کے ساتھ یشپال سنگھ آئیے نظر ڈال دیں آج کے مکھے سمچاروں پر چمبہ ساہو مارک پر سکوٹی سمیت نالے میں جاگری دیورانی جیٹھانی پانی میں ڈوبنے سے دونوں کی موت بیدھائی کے خلاف سڑکوں پر اترے ملوٹ کے گرامین پانی کی اپورتی نہ ہونے سے گسائی لوگوں نے لگائی موردہ واد کے نارے سینہ بھرتی کی لیکت پریقشاہ نہ ہونے پر یوباؤں کا فوٹا گصہ سڑکوں پر اتر کر کی اپردہشن بولے چناپ ہو سکتے ہیں تو پریقشاہ کیوں نہیں چھے کمروں کا دو منزلہ مکان جلا چھوٹا بنگال کے پولنگ میں تین پریواروں پر برپا کہہ رلاکھوں کا نقصان آگ برسانے لگے سوری دیم اونہ کا پارہ 49 ڈگری ابھی رہت ملنے کے آثار نہیں پانٹا سائی میں دردناک ہاسا کرشر کی ایک کنویر بیٹ کی چپیٹ میں آیا مزدور دھڑ سے الگ ہوئی باجو اور اب سمچار پستار سے جلا چمپا میں سڑک آدسے میں دو مہلاؤں کی دردناک موت ہو گئی جانکاری کے انصار یہ دونوں مہلائیں آپس میں دیورانی اور جیٹھانی تھی بتایا جا رہا ہے کہ سومبار شام کو چمپا ساہو مارگ پر سکوٹی انینتریت ہو کر سال نالے میں جا گری جس سے دونوں مہلائیں بھی پانی میں سما گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ستھانی لوگوں کی مدد سے ڈی ایر ایف کی ٹیم نے ایک مہلہ کے شب کو رات کو ہی نکال لیا جس کی پہچان ریتو پتنی سنجے گام لڈرے را کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ پریتی پتنی کرن کا ریسکیو دیر را تک جاری رہا کڑی مشکت کرنے کے بعد بھی شب نہیں مل پایا بہازہ منگل بار صبح ریسکیو کر شب کو نالے سے نکالا گیا ایسٹین چمبہ نبین تنور نے درگٹنا میں ماری گئی مہلاؤں کے پریواروں کو بھوری رات کے روپ میں 20 ہزار کی راشی سوپی ہے جی بلکل یہ قریب ساڑھے چھ بجے شام کو یہ سوچنا ملی کہ دو لیڈیز جو ہیں وہ سکوٹی چلاتے ہوئے مچھرالی مندر پڑتا ہے ساہو روڈ پہ وہاں سے نیچے خائی میں گر گئی ہیں تو تورنت جو ہے موقع پر جو ہومگارڈ کی ہماری ٹیم ہے اور پولیس فورس ہے وہ پہنچی اور انہوں نے جو ہے سانیے لوگوں کی ساہتہ سے وہاں پہ کھوج چالو کی تو جو سکوٹی تو ہے سامنے ہی نیچے دکھ رہی تھی سفید رنگ کی سکوٹی لیکن جو ہے لڑکیاں کو ملنے کے لیے تھوڑا ایک ان کو ٹیم بنانی پڑی اور کیونکہ پیدل جانے کا راستہ نہیں تھا تو پانی میں ہیومن چین منا کے ایک لڑکی کی باڑی کل رات کو ریکوور کر لی گئی تھی اور ایک لڑکی کی باڑی ڈی آر ایف کی ساہتہ سے بھی اور باقی ہمارے ہومگارڈ اور سبھی کی ساہتہ سے آج صبح ریکوور کر لی گئی ہے اور شہصان کی اور سے کیا فوری رہت نے گئی ہے جی کل رات کو کیونکہ ایک ہی باڑی مل پائی تھی اسی لیے جو ہے بیس ہزار روپے کی فوری رہت جو ہے ایک ان کے پریوار کو دے دی گئی تھی یہ دونوں ان کی پریوار سے بیسکلی مہلائے ہیں دیورانی جیٹھانی شاید یہ ہے تو ان کو کل دے دی گئی تھی اور ابھی ایک باڑی ملی ہے تو ابھی اس کی بھی جا رہی ہے پردیش سرکار ہر گھر کو جل دینے کے بادے کر رہی ہے لیکن سرکار کے اس دعوے سے حقیقت کو صدور ہے کیونکہ کئی جگہ گرمیاں آتے ہی پانی کا سنکھٹ لوگوں کو ستانے لگائے ایسا ہی ایک گاؤں ہے ملوت جہاں ان دنوں لوگوں کو پانی کی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملوٹ اندورہ بیدان سواک شیطر کے تحت آتا ہے لوگوں کا عروب ہے کہ ملوٹ کے بار نمبر سات میں ایک مہینے سے پیجل سنکھٹ بنا ہوا ہے اس بارے میں ستانی بیدھائک ریتہ دیمان اور جل شکتی بیوہ کو کئی بار افغت کروایا جا چکا ہے لیکن ان کی سمسیہ کا کوئی حل نہیں ہوا اس سے گسائی لوگوں نے منگلوار کو بیدھائک ریتہ دیمان اور جل شکتی بیوہ کے کلاب مہرچہ کھولتے ہوئے جم کر پرداشن کیا اس بارے میں جل شکتی بیوہ اندورہ کے ادشاشی افیانتہ گروکشن دیمان نے کہا کہ پیجل سمسیہ کے بارے میں فیلحال انہیں جانکاری نہیں ہے اگر گاؤں میں پانی کی دکت ہے تو اس سمسیہ کا جل سمادھان کیا جائے گا بھائیں اندورہ کی بیدھائک ریتہ دیمان نے کہا کہ یہ میرا اپنا گاؤں ہے اگر کوئی سمسیہ ہے تو میں ابھی جل شکتی بیوہ کے ادھکاریوں کو موکے پر بھیجتی ہوں اور جلد ہی پیجل سپلائز چارو کر دی جائے گی سینہ بھرتی کی لیکھت پریقشہ کا انتظار لگ بھگ سال بھر سے کر رہی یوباؤں کے سبر کا بانٹوٹنا شروع ہو گیا ہے لیکھت پریقشہ نہ ہونے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آیو سیما کتب ہونے کی کگار پر پہنچنے کے چلتے یوباؤں کا گصہ ساتھوے آسمان پر ہے جلا اونہ کے بیوین کشیتروں سے آئی یوباؤں نے منگلوار کو اندیرہ گانڈی کھیل پریسر سے لے کر ڈی سی آفیس تک تیرنگا یاترہ نکال کر اپنی مانگو کے سمند میں آواز بولند کی پنچائید سمیتی ستصف ایڈبوکیٹ سمیت گوتم کی ادھیاکشتہ میں نکالی گئے اس ریلی کے دوران یوباؤں نے سینہ بھرتی کی لکھت پریقشہ کروانے کی مانگ اٹھائی یوباؤں کا ترکہ ہے کہ قریب ایک سال پورپ جلا کے لگ بھگ چار سو یوباؤں نے سینہ بھرتی ریلی کے دوران گراؤنٹ ٹیسٹ کلیر کیا تھا لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک ایک سال بھی چکا ہے ابھی بھی یوباؤں کی سینہ بھرتی کی لکھت پریقشہ کو لے کر کوئی سوچنا نہیں ساجہ کی گئی یوباؤں نے کہا کہ اس سے پہلے کوویڈ نائنٹین کے جلتے یہ پریقشہ دو بار رد کی گئی بیڈی سی سدستے شوبیت گوتب نے کہا کہ سرکار کوویڈ نائنٹین کی بکڑ پرستیتیوں کے بیچ بھی چناب کا سنچالن سفلتہ پورپک کرواتی رہی اس کے ساتھ ہی پولیس بھرتی اور انی پریقشہوں کا بھی سرفلتہ پورپک سنچالن کیا گیا سینہ بھرتی کی لکھت پریقشہ پر ہی کوویڈ نائنٹین کا سایا کیوں ریلی میں بھاگ لے رہی یوباؤں کا کہنا ہے کہ بلگ بھگ ایک سال پورپ سینہ بھرتی گراؤنٹ ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد سے لے کر ابھی تک لکھت پریقشہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں بہیں کئی ایسے یوباؤں بھی ہیں جو سینہ بھرتی کے لیے نردھاریت ساڑھے سترہ سے اکیس ورش کی آئیو کو پار کر رہے ہیں ایسے میں ان یوباؤں کے لیے بھی پرستیتیاں تناپون ہو گئی ہیں انہوں نے مانگ کی ہے کہ سینہ بھرتی کا گراؤنٹ کلیر کر چکے یوباؤں کو دو سال کی آئیو سیما میں ریلکسیشن دھی جائے تاکہ بے لکھت پریقشہ میں بھاگ لے کر اپنا بھویشتی سوار سکیں چھوٹا بنگال گاٹی کے پولنگ پنچائت کے گاؤں پولنگ میں ہوئے بھیشن اگریگان میں چھے کمروں کا دو منجلہ مکان چل کر راک ہو گیا جس میں لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کا انمان ہے جانکاری کے امسار سو بار دی رات کو گھر میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو منجلہ مکان چل کر راک ہو گیا یہ گھر تین بھائیوں آرجن سنگھ پریم سنگھ باپ بریندر کمار کا تھا فلحال آگ لگنے کے کارڈوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب تک گھرامین گھٹنا سطل پر پہنچے تب تک آگ نے پرچند روپ دھان کر لیا تھا آسمان چھوٹی لپٹوں کے آگے لوگوں کے پریاس اصفل رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر راہ کے دھیر میں بدل گیا حالانکہ گھرامینوں نے کڑی مشکت سے گاؤں کے انے اسی گھروں کو جلنے سے بچا لیا ہماشل میں بھی ان دنوں بھیشن گرمی پڑھ رہی ہے تیز دھوپ کھلنے اور بارش نہ ہونے سے تاکمار میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے ہماشل کے میدانی علاقوں میں تو پرچند گرمی پڑھ رہی ہے اگر موسم بیباب کی مانے تو پردیش کے میدانی علاقوں سعید مدیم انچائی والے کشیطروں میں کچھ ستانوں پر نو اپریال تک بلو چلے گی اس کے لیے موسم بگیان کے اندر دورہ یلو الٹ بھی جاری کیا گیا ہے موسم بگیان کے اندر کا پوربا نوان اگر سٹیک بیٹھتا ہے تو پردیش میں اگامی دنوں کے دوران گرمی کہر برپا سکتی ہے تاپ مان میں اچھال آنے کے بعد اونہ کا عدکنم تاپ مان 49 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے پچھلے کچھ برسوں کے دوران یہ پہلا افسر ہے جب اپریال کے شروعاتی دنوں میں ہی اونہ کا تاپ مان 40 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ گیا ہے وہیں بلاسپور کا تاپ مان 36 سندہ نگر کا 35 کانگڑا با حمیرپور کا تاپ مان بھی 34 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے راجے کے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر بھی لوگوں کو پرچھل گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں دس سپریال تک پردیش میں بارش ہونے کے فیلحال کوئی اثار نہیں جلاسر مور کے پونٹا سائی میں ایک حادثے میں ایک مزدور کی کنویر ویلٹ کی چپیڑ میں آنے سے دردناک موت ہو گئی رہتاک کی پہچان 34 درشی پرکاش اوڑاو نیوازی جھارکنڈ کے روپ میں ہوئی ہے حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ مزدور کی باجو دھڑ سے الگ ہو گئی جانکاری کے انصار شیلیندر نیوازی آم بالا نے پولیس کو بتایا کہ جب سومبار دیر شام سب گری کریشر رامپور گھاٹ پر موضوع تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیکٹی کریشر پر ریمپ کے گھنے کے نیچے طرف کنویر ویلٹ سے پتھر نکالنے کا کام کر رہا تھا مزدور نے نہ تو ہاتھ میں دستانے پہنے تھے اور نہ ہی کوئی سرکشہ اپکرن پہنا تھا بے آدمی بینا دستانے سے پٹے میں فن سے پتھر نکال رہا تھا اسی دوران اچانک پٹے نے بیکٹی کا ویاں ہاتھ اپنی شپیٹ میں نے لیا جس کے چلتے اس کی پوری باجو دھڑ سے الگ ہو گئی اور وہ نیچے گر گیا اس کے بعد وہاں کام کر رہے ہیں انہی مزدوروں نے ترند مشین کو بند کیا اور اسے اٹھایا لیکن تب تک مزدور تم دوڑ چکا تھا